اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ نمبر دو ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اتنا طاقت والا ہے کہ روزے کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے اگر کوئی بے طاقت ہو کہ روزے کی تکلیف ہوتی ہو تو اس کو یاد نہ دلائیں کھانے پینے سے مسئلہ نمبر تین دن میں سو گئی اور اگر ایسا سپنا آگیا جس سے نہانی کی ضرورت ہو گئی تو اس نے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مسئلہ نمبر چار دن میں سرمہ لگانا تیل لگانا خوشبو سونگنا دروستے اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں ہوگا چاہے جس وقت بھی ہو بلکہ اگر سرمہ لگانے کے بعد میں تھوک میں اگر سرمہ کا رنگ دکھائی دے تب بھی روزہ مکرو نہیں ہوگا مسئلہ نمبر پانچ مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا ہاتھ لگانا پیار کر لینا یہ سب درست ہے لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کی ان باتوں سے صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مکرو ہے نمبر چھے حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا اپنے آپ ہی دھوان چلا گیا یا گرد یا کوئی غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جان بجھ کا ایسا کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ساب لوبان وغیرہ یا کوئی دھونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح ہکہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کی جگہ گلاب جل اتر وغیرہ سونگ لیں جس میں دھوان نہ ہو تو وہ درست ہیں مسئلہ نمبر آٹھ تھوگ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے جتنا بھی ہو مسئلہ نمبر نو اگر پان کھا کر خوب کلی گرارہ کر کے مو ساف کر لیا لیکن تھوک کے سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں ہوگا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مسئلہ نمبر دس رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا دن کو نہائیں تب بھی روزہ ہو گیا بلکہ اگر دن پر نہ بھی نہائیں تب بھی روزہ ہو جاتا ہے ہاں اس کا گناہ ذرا علق ہوگا مسئلہ نمبر گیارہ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح مو کی رال سڑک کر نکل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا مسئلہ نمبر بارہ مو میں پان دبا کر سو گئیں اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا قضاء کریں کفارہ واجب نہیں ہے مسئلہ نمبر دیرہ کلی کردے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ نہیں ہوا قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے مسئلہ نمبر چودہ اگر آپ ہی آپ کہے ہو جائے یعنی الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو اگر آپ نے جان بوچ کر مو بھر کر الٹی گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا مسئلہ نمبر پندرہ تھوڑی سی کہے آئی یعنی تھوڑی سی الٹی آئی اور اپنے آپ ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جان بوچ کر لوٹا لے دی ہیں تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا دوستو یہ تھی وہ چند باتیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے ضرور شیئر کریں چلی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ